دیکھئے بھئے کتاب پر آگے سبک دیکھئے متن بے اوپر متن میں آیا تھا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے چلایا ہمیں سیدھے راستے پر یوں کہیں جس نے ہمیں ہدایت دی سیدھے راستے کی تو متن میں آیا تھا ہدایت کا لفظ تو شارح اب اس کی تشریخ کریں گے تو شرح میں دیکھئے شارح فرماتے ہیں قولہو اللہی ہدانا کہ مصنف کا قول اللہی ہدانا اب اس میں ہدانا یہ ہدایت سے ہے تو اب اس کا معنی بیان کرنے لگے ہیں بھئی پہلے اس کو سمجھ لیں ادھر دیکھئے بھئی ہدایت کا معنی ہے رہنمائی کرنا دلالت کرنا رہنمائی کرنا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت کا معنی ہے ایسی دلالت جو مطلوب تک پہنچا دے یعنی یوں کہو ایسال الیل مطلوب ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ایسال الیل مطلوب جبکہ علماء کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہدایت کا معنی ہے ایراءت الطریق یعنی راستہ دکھانا جو کہ مطلوب تک پہنچانے والا ہو مثلا دیکھئے مثال سے خوب اچھی طرح وضاحت ہوگی آپ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ میں فلا مسجد جانا چاہتا ہوں آپ میری رہنمائی فرمائیں تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس آدمی کا ہاتھ تھامتے ہیں اس کو لے کر چل پڑتے ہیں اور سیدھا اس کو مسجد لے جا کر پہنچا دیتے ہیں تو دیکھو آپ نے رہنمائی کی اور کیسی رہنمائی کہ اس کے مطلوب اور مقصود تک اسے پہنچا دیا یہ ہے ایسال الیل مطلوب کیا ہے؟ اوصلہ یوسیلو ایسال کا معنی ہے پہنچانا تو جس چیز کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا آپ نے عین اس چیز تک اس کو پہنچا دیا تو یہ ہے ایسال الیل مطلوب اور ایک معنی ہے ادلالت کا اراعت التریق بھئی اراعت التریق کا معنی ہے راستہ دکھانا ارائیوری اراعت کا کیا معنی ہے؟ راستہ دکھانا ارائیوری اراعت کا معنی ہے دکھانا تو اراعت التریق تریق راستے کو کہتے ہیں اراعت التریق راستہ دکھانا وہ راستہ الموصل الیل مطلوب جو تو کہاں تک پہنچتا ہو؟ مطلوب تو دیکھو پہلی علماء فرماتے ہیں کہ دلالت کا معنی ہے ایسال الیل مطلوب مطلوب تک پہنچا دینا جبکہ علماء کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ دلالت کا معنی ہے اراعت التریق اراعت التریق مثلا کسی نے آپ سے پوچھا مسجد کہاں ہے فلا مسجد آپ نے اس کو وہیں سے کھڑے کھڑے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ سامنے جو سڑک ہے اس سڑک پر آپ سیدھا چلیں تو آپ اس مسجد تک پہنچ جائیں گے آپ اس مسجد تک دیکھو اس میں آپ نے اس کو مسجد تک نہیں پہنچایا بلکہ آپ نے اس راستے تک بھی نہیں پہنچایا جو مسجد کی طرف جا رہا ہے آپ نے دور سے وہ راستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے یہ کہاں تک جاتا ہے مسجد تک تو دیکھا یہ ہے اراعت تریق راستہ دکھانا التریق وہ راستہ الموسل الالمطلوب جو کہاں تک پہنچانے والا ہے مطلوب اور مقصود تک پہنچانے والا تو ہدایت کا ایک معنی کیا ہوا عیسال الال مطلوب مطلوب تک پہنچا دینا اور ایک معنی کیا ہوا کہ وہ راستہ دکھا دینا جو مطلوب تک پہنچانے والا ہو تو اب دونوں میں فرق کیا ہوا کہ ایک میں جس کی رہنمائی کی وہ اپنے مطلوب تک پہنچ گیا جب آپ اس کو ہاتھ سے تھام کر لے کر گئے مسجد تک تو مطلوب تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا وہ اس تک مطلوب تک پہنچ گیا جبکہ دوسرے معنی کے مطابق مطلوب تک تو چھوڑو وہ جو راستہ جو آپ نے دکھایا ہے پتہ نہیں یہ اس تک بھی پہنچتا ہے یا نہیں آپ نے تو اس کو کہا وہ سامنے جو سڑک ہے وہ جاری ہے مسجد تک یہ آپ کے سامنے چل پڑا اگر یہ اسی سڑک تک پہنچ گیا پھر تو چلیں وہ سڑک تک پہنچ گیا پھر سڑک پہنچایا دی گی اس تو لیکن ہو سکتا ہے وہ اس سے پچھلی سڑک پر ہی مڑ جائے یا اس سے اگلی سڑک کی طرف چلا جائے تو اس دوسرے معنی میں اراعت و طریق میں اس راستے تک پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے اس راستے تک پہنچے ہو سکتا ہے اس راستے تک بھی جب راستے تک ہی نہیں پہنچنا ضروری تو منزل تک پہنچنا ضروری ہے اس میں نہیں پہلے میں کیا تھا منزل تک پہنچنا ضروری کیونکہ اس میں آپ پاقیدہ ہاتھ تھام کر آپ نے مسجد تک پہنچا دیا منزل تک پہنچا دیا تو اس میں منزل تک پہنچنا ضروری اور اس دوسرے میں منزل تو چھوڑو اس راستے تک بھی پہنچنا ضروری نہیں ہے جو کہاں تک لے جانے والا ہے منزل تک فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا پہلا معنی کیا ہے ایسال الالمطلوب دوسرا کیا ہے اراعت التریخ ایسال الالمطلوب میں منزل تک پہنچنا لازمی ہے ضروری ہے وہ منزل تک پہنچے گا اور دوسرے میں منزل تک پہنچنا ضروری نہیں بلکہ منزل تو چھوڑو اس راستے تک بھی پہنچنا ضروری نہیں ہے پتہ نہیں وہ اسی راستے تک پہنچتا بھی ہے یا اسے اگلی پچھلے راستے پر ہی مڑ جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ دونوں میں فرق ہے اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں الہدایت کہ ہدایت جو ہے قیلہ کہا گیا ہے یہ دلالت الموسلت یہ ایسی دلالت یہ وہ دلالت ہے الموسلت جو پہنچانے والی ہو یہ وہ دلالت ہے جو دلالت تو جانتے ہیں نا دلالت کسے کہتے ہیں کہ کہ ایک چیز ایسی ہو کہ اس سے آپ کو دوسری چیز کا علم ہو جائے تو اس کو دلالت کہتے ہیں جیسے آسان مثال میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں آپ نے کمرے میں دھوپ دیکھی اس دھوپ نے آپ کو کس چیز کی خبر دے دی کہ باہر سورج نکل آیا ہے دیکھو دیکھا آپ نے دھوپ کو اور پتہ آپ کو چلا سورج کا ایک چیز نے خبر دی آپ کو دوسری چیز کی اس کو دلالت کہتے ہیں یا جیسے آپ نے باہر آواز سنی گاڑی کی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ گاڑی آ گئی ہے تو دیکھو یہ آواز نے دلالت کی کس پر گاڑی پر تو دلالت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلے تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں ہدایت جو ہے یہ دلالت الموسلت وہ ایسی دلالت ہے الموسلت جو پہنچانے والی ہے یعنی منزل تک پہنچانے والی ہے ایل ایسال الیل المطلوب یعنی مطلوب تک پہنچانا بھئی بہت ایسی دلالت جو منزل تک پہنچانے والی ہو توجہ ہے جب کوئی ایسی درہنمائی ایسی درہنمائی کرے جو منزل تک پہنچانے والی ہے تو منزل تک پہنچنا لازمی ہوگا یا نہیں جب یہ دلالت اگر پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ دلالت پہنچانے والی نہیں ہے جب دلالت ہی ایسی ہے جو کہاں تک پہنچانے والی ہے منزل تک تو منزل تک پہنچنا اس کے ساتھ لازم جب وہ اس کے ساتھ لازم ہے اس لیے اس کا معنی لازم کے ساتھ کر دیا اہیل ایسال علی المطل ہدایت کا کیا معنی کر دیا پہلے گروہ کے مطابق پہلے گروہ والے تو کہتے ہیں اس کا معنی ہے ایسی دلالت جو کہاں تک جب ایسی دلالت آپ کریں گے جو منزل تک تو اس کے ساتھ لازم ہے کیا منزل تک تو پہنچے گا وہ منزل تک پہنچے گا تو یہ ایسی دلالت ہوئی منزل تک نہ پہنچا یہ تو ایسی دلالت ہی نہ ہوئی جو منزل تک پہنچانے والی ہو تو یہ دلالت اس کے ساتھ لازم ہے کیا ایسال علی المطلوب لازم ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ مشکل ہو گئی ایسی دلالت جو منزل تک پہنچانے والی ہے جب یہ دلالت ایسی ہے جو منزل تک پہنچانے والی ہے تو منزل تک پہنچنا لازم اگر منزل تک نہیں پہنچتا پھر تو یہ پہنچانے والی دلالت ہی نہیں ہے تو جب بھی دیسی دلالت ہو جو کہاں تک پہنچانے والی ہو تو اس کے ساتھ کیا لازم منزل تک پہنچنا بھی لازم تو لازم کے ساتھ تھی جب منزل تک پہنچنا لازم ہے تو اسی کے ساتھ اس کا معنی کر دیا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے عیسال الیل مطلوب تک پہنچانا اصل میں تو یہ ہے پہنچانے والی دلالت لیکن معنی کیا کر دیا عیسیٰ علیہ المطلوب مطلوب تک پہنچانا بات سمجھ میں آگئی تو یہ لازم اسی کے ساتھ اس کا معنی کر گیا کیونکہ جب بھی دلالتِ موسیلہ پائے جائے گی عیسیٰ علیہ المطلوب ضرور پائے جائے پھر توجہ کرو جب بھی دلالتِ موسیلہ پائے جائے گی عیسیٰ علیہ المطلوب ضرور اگر عیسیٰ علیہ المطلوب نہ ہوا تو دلالتِ موسیلہ ہوئی پھر دلالتِ موسیلہ ہی نہ ہوئی دلالتِ موسیلہ کے ساتھ کیا لازم عیسیٰ علی مطبو اس کے ساتھ لازم ہے جیسے سورج کے ساتھ دھوپ لازم ہے سورج نکلے گا تو دھوپ ضرور ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج نکلے اور دھوپ نہ ہو لہذا جب بھی دلالتِ موسیلہ ہوگی کیا لازم عیسیٰ علی مطبو لازم ہے اصل معنی تو ہے ہدایت کا یہ علماء جو بیان کرتے ہیں دلالتِ موسیلہ لیکن اس دلالت موسیلہ کے ساتھ کیا لازم عیسال مطلوب بھی لازم ہے تو اسی کے ساتھ ترجمہ کر دیا کہہ دیا اے یعنی کے الیسال الیل مطلوبی کہ اس دلالت موسیلہ کے پہلے علماء نے کیا معنی بیان کیا عیسال الیل مطلوب تک پہنچانا بھئی اب بات سمجھ میں آگئی بھئی دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں الہدایت ہدایت جو ہے قیلہ کہا گیا ہے یہ دلالت الموسیلہ وہ دلالت ہے جو منزل تک پہنچانے والی ہو اے الیسال الیل مطلوبی یعنی مطلوب تک پہنچانا وقیلہ اور کہا گیا دوسرا گروہ علماء کا وہ فرماتے ہیں ہیہ یہ زمید ہدایت کو راجے ہیں دونوں جگہ ہیہ کے ہدایت جو ہے اراعت الطریقی یہ وہ راستہ دکھانا ہے الطریق معرفہ یا نا وہ راستہ الموسیل الیل مطلوب جو پہنچانے والا ہو کہاں تک مطلوب یہ اراعت الطریقی الموسیل الیل مطلوب کہ یہ وہ راستہ دکھانا ہے جو پہنچانے والا ہو مطلوب تک وَالْفَرْقُ بَيْنَ حَازَئِنِ الْمَعْنَيَنِ اور فرق ان دو معنوں میں یہ ہے کہ اَنَّ الْأَوْوَلَى کہ پہلا معنہ جو ہے کونسا ایسال الیل مطلوب یہ دو معنہ آپ نے اسی طرح ذکر کرنا ہے پہلا معنہ ہے ایسال الیل مطلوب اور دوسرا معنہ ہے اراعت الطریق ایسال الیل مطلوب میں مطلوب تک پہنچ جاتا ہے انسان اور اراعت الطریق میں مقصود اور منزل تک پہنچنا ضروری نہیں یہی بیان کریں گے کہتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ حَازَئِنِ الْمَعْنَيَنِ اور فرق ان دو معنوں میں یہ ہے کہ اَنَّ الْأَوْوَلَى کہ پہلا معنہ کونسا پہلا معنہ ایسال الیل مطلوب يَسْتَلْزِمُ اس کے ساتھ لازم ہے الْوصول الیل مطلوب مطلوب تک پہنچنا پہلے کے ساتھ لازم ہے مطلوب تک پہنچنا اسی لئے دیکھو اس کا ترجمہ کیا کیا تھا ایسال الیل کیونکہ اس کے ساتھ لازم ہے تو پہلے کے ساتھ لازم ہے الْوصول الیل مطلوب مطلوب تک پہنچنا بخلاف الثانی بخلاف معنی الثانی کے کہ اس میں مطلوب تک پہنچنا ضروری نہیں اس لیے کیونکہ دلالت کرنا یہ جو ما آ رہا ہے اس سے مراد ہے راستہ الطریق بھئی ماں سے کیا مراد ہے راستہ طریق نیچے لکھا بھی ہوا ہے ایت طریق بھئی اسی طرح دیکھئے آگے بھی ایک آ رہا ہے آ رہا ہے مل گیا بھئی یہ ایک اور ماں بھی آ رہا ہے اس سے بھی مراد ہے الطریق یعنی راستہ لہٰذا اس ماں کی جگہ میں ترجمہ کرتے ہوئے راستہ کا لفظ بولوں راستے کا لفظ بولوں گا ٹھیک ہے بخلاف الثانی بخلاف دوسرے معنی کے یعنی اراد الطریق کے فَإِنَّ الدَّلَالَتَ اس لیے کیونکہ دلالت کرنا عَلَا مَا اس راستے پر يُو سِلُ الْا الْمَطْلُوبِ جو کہاں تک کونچانے والا ہے میں نے آپ کو دور سے راستہ دکھا دیا تو میں نے دلالت کر دی اس راستے پر جو کہاں تک کونچانے والا ہے مطلوب تو اس میں کیا آپ کا منزل تک پہنچنا ضروری ہے نہیں بلکہ اس میں تو اس راستے تک بھی پہنچنا ضروری نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو دور سے دکھایا ہے ہو سکتا ہے آپ اسی راستے تک پہنچ جائیں ہو سکتا ہے اس سے آگے نکل جائیں ہو سکتا ہے اسے پیچھے ہی آپ مڑ جائیں سورت سمجھ میں آگئی اس لیے کیونکہ دلالت کرنا علامہ اس راستے پر یو سلو الیل المطلوب جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے لا تلزمو اس کے ساتھ لازم نہیں ہے ان تکون موسیلتن کہ یہ دلالت کیا ہو پہنچانے والی ہو اس کے ساتھ لازم نہیں ہے کہ یہ دلالت پہنچانے والی ہو الامہ یو سلو اس راستے تک جو پہنچانے والا ہے اس دلالت کے ساتھ لازم نہیں ہے کیا نہیں لازم کہ آپ راستے تک پہنچیں لا تلزمو اس کے ساتھ لازم نہیں ہے ان تکون موسیلتن الامہ یو سلو کہ یہ پہنچانے والی ہو الامہ اس راستے تک جو پہنچانے والی ہو اس دلالت میں اس راستے تک پہنچنا بھی ضروری نہیں تو یہ مطلوب تک کیسے پہنچا سکتی ہے یعنی اس کے تک پہنچانا کیسے ضروری ہو سکتا ہے دلالت کے دو معنی بیان ہوئے ایک کیا اسال علی المطلوب اس میں منزل تک پہنچنا ضروری منزل تک پہنچنا لازم اور دوسرا کیا ہے اراعت و طریق اس میں منزل تک پہنچنا ضروری لازم نہیں اب کہتے ہیں کہ دونوں معانی پر اعتراض ہوتے ہیں قرآن میں ہدایت کا لفظ آتا ہے جگہ جگہ بعض جگہ اگر ہم ہدایت کا پہلا معنی کریں تو ٹھیک ہوتا ہے دوسرا کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور بعض جگہ ہے وہ دوسرا معنی ٹھیک ہوتا ہے اور پہلا معنی ٹھیک نہیں رہتا تو آسان لفظ میں یوں کہو بعض جگہ پہلے معنی بھئی علماء کے دو گروہ ہیں نا بعضوں نے ایک معنی بیان کیا بعضوں نے دوسرا تو بعض جگہ جہاں دوسرا معنی ٹھیک ہوتا ہے اور پہلا ٹھیک نہیں پہلا معنی ٹھیک نہیں تو وہاں ان پہلے گروہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا دلالت کا معنی کیا عیسہ لیلیل یہاں عیسہ لیلیل مطلوب بنتا ہی نہیں یہاں تو اراد و تریخ بن رہے اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر معنی کون سا بنتا عیسہ لیلیل متلوب بن رہے تو وہ پھر دوسرے گروہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تو معنی بیان کیا تھا کیا یہاں تو اراد و تریخ نہیں بن رہے یہاں تو کیا بن رہے عیسہ لیلیل مطلوب بن رہے تو دونوں گروہوں پر socio因為 دونوں معانی پر اعتراض ہوتا ہے بعض جگہ پہلا معنی ٹھیک نہیں بنتا بعض جگہ دوسرا معنی ٹھیک نہیں بنتا تو کہتے ہیں والاول منقوزن اور پہلا معنی جو ہے منقوزن اس پر اعتراض کیا گیا ہے نقض کہتے ہیں اعتراض کو نقض کسے کہتے ہیں اعتراض نقض کا ویسے معنی ہے توڑنا تو منقوز جس کو توڑا گیا تو والاول منقوزن تو پہلا معنی کیا ہے اس کو توڑا گیا ہے یعنی اس پر اعتراض کیا گیا ہے کیونکہ اعتراض میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مخالف کی بات کو کیا کرتے ہیں رد کرتے ہیں والاول منقوزن اور پہلے معنی کو پر اعتراض کیا گیا ہے بقول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس قول کے ساتھ وَأَمَّا ثَمُودُ فَحَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى تو قوم سمود جو ہے قوم سمود آپ جانتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم تو قوم سمود جو ہے اللہ فرما رہے ہیں تو قوم سمود جو ہے فَحَدَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہدایت دی فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا تو انہوں نے پسند کیا عَمَا اندھے پن کو یعنی گمراہی کو گمراہی کو کس کے ساتھ تعبیر کیا گیا اندھے پن کے ساتھ اندھا ہونا تو انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو عَلَى الْهُدَى ہدایت یعنی ایمان پر سیدھے راستے پر کس کو پسند ترجیح دی کس کو پسند کیا گمراہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی فَحَدَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہدایت دی فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا تو انہوں نے اندھے پن کو عَمَا کا کیا مانا اندھا پن اندھا ہونا تو انہوں نے اندھے پن یعنی گمراہی کو پسند کیا عَلَى الْهُدَى کس کے مقابلے میں ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے اندھے پن کو یعنی گمراہی کو پسند کیا اور گمراہی پر رہے بئے تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں فَحَدَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہدایت دی یہاں اب پہلا معنی اگر کیا جائے اِسَالِ الْمَطْلُوب تو بات درست نہیں بنتی مانا یہ ہو جائے گا اللہ فرما رہے ہیں قوم سمود کو ہم نے مطلوب تک یعنی ایمان تک پہنچا دیا تھا کہاں تک ایمان تک پہنچا دیا تھا سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا اور پھر انہوں نے کیا کیا کس کو طرح پسند کیا عَلَى الْمَطْلُوب یعنی گمراہی کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں اور یہ مانا یہاں درست نہیں بنتا کیونکہ ایمان تو ایک ایسی عظیم چیز ہے جب یہ دل کے اندر اتر جائے پھر انسان کے چاہے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائیں وہ اس سیدھے راستے کو کبھی نہیں چھوڑتا اور پھر قوم سمود کی بات ہو رہی ہے قوم سمود کی اور قوم سمود تفاصیر اور تاریخ کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے ایمان تو یہاں یہ مانا کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم نے ان کو مقصود تک یعنی ایمان تک پہنچا دیا تھا یعنی وہ ایمان لے آئے تھے پھر انہوں نے کیا کیا ایمان کے بعد دوبارہ کس کو اختیار کیا گمراہی کو اختیار کیا تو مانا یہ بن جائے گا پہلے وہ ایمان لے آئے اور پھر کس طرف چلے گئے گمراہی کی طرف کیونکہ کونسا مانا کر رہے ہیں ہدایت کا عیسال الیل مطلوب عیسال الیل مطلوب کا کیا مانا مطلوب اور مقصود تک پہنچا دینا اور مطلوب اور مقصود کیا تھا انبیاء کو کس لیے بھیجا گیا تھا ان کی طرف کہ وہ ایمان تک پہنچ جائیں سیدھے راستے پر آ جائیں اور ایک دفعہ سیدھے راستے پر آنے کے بعد پھر گمراہی کا تصور نہیں کیا جا سکتا سمجھ میں آیا بھر کیونکہ میں نے بتایا ایمان جب ایک دفعہ دل میں جانگزی ہو جائے پھر انسان اس سے کبھی بھی چھوڑنا گوارہ نہیں کرتا بھئی تو یہاں کونسا معنی درست نہیں بنتا عیسال الیل مطلوب درست نہیں بنتا تو دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں والاول منقوزن اور پہلے معنی پر اعتراض کیا گیا ہے بقول ہی تعالی اللہ تعالی کہ اس قول کے ساتھ وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْحُدَى تو قوم سمود جو ہے تو ہم نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر تو یہ پہلے معنی پر اعتراض ہوتا ہے اللہ کے اس قول کے ساتھ اِذْ لَا يُتَصَوَّرُ الظَّلَالَةُ بَعْدَ الْوُصُولِ الْحَقِّ اس لیے کیونکہ تصور نہیں کیا جا سکتا گمراہی کا بَعْدَ الْوصُولِ الْحَقِّ حق تک پہنچنے کے بعد حق تک جب وہ پہنچ جائے حق دل میں اتر جائے اس کے بعد گمراہی کا تصور نہیں کیا جا سکتا بھئی نہیں کیا جا سکتا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بعض لوگ مرتد بھی تو ہو جاتے ہیں مرتد بھی ہو جاتے ہیں دینی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے مرتد جو ہوتا ہے دراصل ایمان نے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں پکڑی ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا اگر ایمان داخل ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف ظاہران ظاہران مسلمان تھا ایمان اس کے دل میں نہیں تھا بھئی اور اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں بظاہر تو مسلمان تھا نا جیسا بھی تھا بظاہر تو مسلمان تھا تو آپ کی یہ بات کیسے مان لی جائے کہ ہدایت کے بعد گمراہی نہیں ہو سکتی مرتد ہو جاتا ہے دیکھو ہدایت کے بعد کیا آگئی گمراہی ظاہر میں تو مسلمان تھا چاہے دل میں ایمان نہ بھی ہو تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے بالخصوص قوم سمود کی بھئی اور قوم سمود کے کتب تفاصیر اور کتب تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے وہاں ایسا نہیں تھا کہ ایمان لائے ہوں اور پھر کیا ہو گئے ہوں مرتد ہو گئے نہیں وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے جب ایمان لائے ہی نہیں تو ایسا علیہ المطلوب پایا گیا نہیں ایسا علیہ المطلوب پایا ہی نہیں گیا تو لہٰذا یہاں ہدایت کا ایسا علیہ المطلوب مانا کیا ہی نہیں جا سکتا یہاں ہدایت کا مانا اراعت تطریق کرنا پڑے گا اللہ فرماتے ہیں قوم قوم سمود جو ہے فہدینہم ہم نے کیا کیا ان کو سیدھا راستہ دکھایا پہنچایا نہیں سیدھا راستہ دکھایا فَسْتَحَبُّ الْعَمَعَ عَلَى الْحُدَى تو انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں یہ معنی اِذْ لَا يُتَصَوَّرُ الظَّلَالَةُ بَعْدَ الْوُصُولِ الْحَقِّ اس لیے کیونکہ تصور نہیں کیا جا سکتا گمراہی کا حق تک پہنچنے کے بعد وَسْتَانِ مَنْقُوزٌ اور ہدایت کا دوسرا معنی اس پر اعتراض ہوتا ہے بِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا اے پیغمبر اِنَّكَ يَقِينًا آپ لا تَحْدِي وہ ہدایت نہیں دے سکتے مَنْ اَحْبَبْتَا جس کو آپ پسند کریں یعنی آپ عِسَالِ الْمَطْلُوبُ نہیں کر سکتے جسے آپ چاہیں اے پیغمبر جسے آپ چاہیں آپ اسے مطلوب اور مقصود تک پہنچا دیں آپ ایسا نہیں کر ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے یعنی منزل تک پہنچانا یہ شانِ نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت ابو طالب جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بے انتہا مدد کی اور ان کے موت کا وقت آیا تو اس وقت حضور علیہ السلام ان کو بار بار تلقین فرما رہے تھے کہ اے چاچا ایمان لے آئیں دوسری طرح ابو جہل وغیرہ بھی پاس آئے ہوئے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کیا تم اپنے دادا کے دین کو چھوڑ دوگے تو چنانچہ ابو طالب ان کی باتوں میں آگئے اور انہوں نے آخر دم تک ایمان نہیں لائے اور کہا کہ میں اپنے دادا ہی کے دین پر ہوں میں اس کو نہیں چھوڑتا چنانچہ اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے بھئی بہت زیادہ کہ میں اپنے محبوب چچا جنہوں نے میری اتنی مدد کی ابو طالب کی وجہ سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا بھئی وہ بڑے معتبر قریش کے بڑے تھے اور کسی کی ہمت اور جررت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف پہنچاتا بھئی تو سمجھ میں آئے اس وقت قومی غیرت بڑی چیز ہوتی تھی بھئی کوئی قومی گوارہ نہیں کرتی تھی کہ کوئی اور ہمارے کسی آدمی پر ہاتھ اٹھائے تکلیف دے بھئی تو جب ان کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اے پیغمبر انکا لا تہدی من احببتا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہیں یعنی آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے لیکن منزل تک پہنچانا یہ آپ کا اختیار میں نہیں یہ ہمارا کام ہے کہ کس کو منزل تک پہنچانا ہے اور کس کو منزل تک نہیں پہنچانا تو اللہ منزل تک ضرور پہنچاتے ہیں لیکن اسی کو جو منزل تک لیکن اسی دے راستے تک پہنچنا چاہتا ہے اور جو اس نہیں پہنچنا چاہتا اللہ بھی اس کو اسی دے راستے تک نہیں پہنچاتے تو کہتے ہیں دوسری معنی پر اعتراض کیا گیا ہے اللہ کے اس قول کے ساتھ انکا لا تہدی من احببتا اے پیغمبر یقینا آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا جس کو آپ چاہیں تو لا تہدی آیا یہاں ہدایت کا کون سا معنی ہے یہاں کیا معنی ہے کس طریقے کس پر اعتراض ہو رہا ہے دوسرے پر یعنی اراعت تطریق یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ پھر تم معنی یہ بن جائے گا اے پیغمبر آپ راستہ نہیں دکھا سکتے جسے آپ چاہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام ہی کیا تھا راستہ دکھانا تھا کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے اس پر آجاؤ اس پر چلو تو لہٰذا یہاں تو اراعت تطریق نہیں کر سکتے تو یہاں کونسا معنی کرنا پڑے گا اس سالے للمطلوب کرنا پڑے گا بہرحال بات یہ چاہتی ہے کہ یہاں اراعت تطریق والا معنی درست نہیں ہوتا اور دوسرا معنی جو ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے اللہ کے اس قول کے ساتھ کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں جسے آپ چاہیں تو یہاں کونسا معنی نہیں کر سکتے اراعت تطریق نہیں کر سکیوں کیونکہ حضور علیہ السلام جو ہے حضور کی شان ہی اراعت تطریق تھی تو حضور کا کام ہی راستہ دکھانا تھا لیکن یہاں اراعت تطریق والا معنی درست نہیں ہوتا کہ آپ آپ راستہ نہیں دکھا سکتے یہ تو بات بنتی ہی نہیں تو یہاں کیا معنی کرنا پڑے گا عیسی علیل مطلوب آگے شارح فرماتے ہیں کہتے ہیں وَالَّذِي يُفْحَمُ مِنْ قَلَامِ الْمُسَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي حَاشِيَةِ الْكَشَافِ اچھا مُسَنِّف اشارح آپ کو بتلائیں گے کہ علامت اختازانی جو ہے نا انہوں نے کشاف کا حاشیہ بھی لکھا ہے کشاف کا یاد رکھئے کشاف عظیم تفسیر ہے قرآن کی جو علامہ زمخشری نے لکھی قرآن کی عظیم ترین تفسیر میں سے عظیم ترین تفسیر ہے علامہ زمخشری نے لکھی اور قیامت تک آنے والے جتنے مفسرین ہیں وہ اس تفسیر کے محتاج ہیں یعنی جو بھی عالم تفسیر لکھنا چاہے اس کو تفسیر کشاف کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ایسی عظیم تفسیر لکھی علامہ زمخشری نے علامہ اور یہ معتزلی تھے یہ گمراہ فرقہ گزرا ہے علامہ فرماتے ہیں ممکن ہے عین ممکن ہے ہو سکتا ہے قیامت کے دن علامہ زمخشری اللہ کے دربار میں اپنی یہ تفسیر اٹھائے ہوئے حاضر ہوں کہ اے اللہ میں نے ایک ایسی تفسیر لکھی تھی آپ کی کتاب کی کہ قیامت تک آنے والے تمام علماء اس کے محتاج تھے اے اللہ میری اس تفسیر کی وجہ سے میری مغفرت فرما دیجئے تو اس کا شاہ پر علامہ تفتازانی نے حاشیہ لکھا ہے حاشیہ لکھا ہے اور وہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ ہدایت مشترک ہے ان دونوں معانی میں لفظ ہدایت کیا ہے یعنی دونوں معانی کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی عصال علی المطلوب بھی کبھی کیا جاتا ہے اور کبھی عرات التریق بھی کیا جاتا ہے تو کہیں پر اس کا معنی عصال علی المطلوب کرنا پڑے گا وہاں عرات التریق سئی نہیں ہوگا اور کہیں پر عرات التریق کرنا پڑے گا وہاں عصال علی المطلوب تو یہ استعمال دونوں معانی کے اندر ہوتا ہے اب اشکال ختم ہو گیا یا نہیں تو پہلے تو علماء کے دو گروہ تھے وہ ایک معنی بیان کرتا تھا دوسرا علامت افتادانی نے کیا بتایا دونوں معانی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے دیکھئے کتاب پر والذی یفہم من کلام المصنف رحمہ اللہ فی حاشیت الكشاف اور وہ بات جو سمجھ میں آتی ہے مصنف رحم اللہ کے کلام سے کشاف کے حاشیے میں ہوا وہ یہ ہے کہ ان الہدایت لفظ مشترکم بین حازین المعنیین کہ لفظ ہدایت جو ہے یہ مشترک ہے کہ ہدایت جو ہے ہدایت کا لفظ مشترک ہے ان دو معنی کے درمیان وحین ایزین اور اس وقت یہ حاج جو ہے نا حین ایزین مخفف ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو میں نے بتلا ہے بعض لفظوں کو مختصر لکھ دیتے ہیں اصل میں ہے یہ حین ایزین یعنی اس وقت وحین ایزین يظہر اندفاع کیلن نقزین وحین ایزین يظہر اندفاع کیلن نقزین اور اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے اندفاع کا معنی ہے دور ہونا ختم ہو جانا دفع ہو جانا اٹھ جانا کلن نقزین دونوں اعتراضات اور اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے دونوں اعتراضوں کا دور ہونا دونوں اعتراض اٹھ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں جب علامت افتازانی کی یہ بات مان لی جائے یہ معنی ہے اندفاع کا حمزہ وصلی ہے درمیان میں گر جائے گا وحین ایزین يظہر اندفاع کیلن نقزین اور اس وقت دونوں اعتراضوں کا اعتراضوں کا ختم ہونا ظاہر ہو جاتا ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مِنَ الْبَيْنِ اور اس وقت جو ہے اٹھ جاتا ہے الْخِلَافُ مِنَ الْبَيْنِ اختلاف جو ہے مِنَ الْبَيْنِ بیچ میں سے علماء کے دو گروہوں کے دبیچ میں سے اختلاف کیا ہے اٹھ جاتا ہے اینہی ختم ہو جاتا ہے وہ ایک معنی بیان کر رہا تھا دوسرا گروہ ہو دوسرا معنی بیان کر رہا تھا علامت افتازانی بتلاتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اختلاف کیا ہوا اٹھ ختم ہو گیا اٹھ گیا وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مِنَ الْبَيْنِ اور اختلاف اٹھ جاتا ہے بیچ میں سے یعنی ختم ہو جاتا ہے وَمَحْصُولُ قَلَامِ الْمُسَنِّفِ جی اب حاصلے کلام بیان کرنے لگیں کہتے ہیں علامت افتازانی کا وہ حاشیہ پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ہدایت دو مفعول چاہتا ہے کتے ہیں مفعول؟ دو مفعول جیسے مثلا میں کہتا ہوں زربتو زیدن یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول تو یہ زربتو ایک ہی مفعول چاہتا ہے لیکن بعض افعال ہوتے ہیں وہ دو مفعول چاہتے ہیں دونوں کو نصب دیتے ہیں مثلا سمیت الرجول زیدن سمیتو میں نے نام رکھا الرجول اس آدمی کا کیا نام رکھا؟ زیدن دوسرا مفعول بھی آ گیا تو سمیتو کی تا کیا ہے؟ فاہل الرجول منصوب ہے یہ کیا ہے مفعول اول اور زیدن یہ کیا ہے مفعول ثانی تو یہ آپ معنی پر افعال کے معنی پر غور کریں گے آپ کو خود ہی پتہ جل جائے گا کہ بعض افعال کتنے مفعول چاہتے ہیں دو ضرب ایک ہی مفعول چاہتا ہے دیکھئے زرب تو زیدن ایک ہی مفعول آ جائے بات پوری ہو گئی یا نہیں میں نے زید کی پٹائی کی یہاں دوسرے تیسے مفعول کی ضرورت نہیں ایک مفعول آ جائے دیکھو زرب کا وجود پایا جائے گا زرب کیلئے ایک زارب چاہیے اور ایک مضروب چاہیے تو ایک ہی مضروب سے زرب ہو جائے گی ہونا چاہیے اور ایک مضروب تو زرب تو زیدن یہ ایک ہی مفعول چاہتا ہے لیکن یہاں ایک سے بات پوری نہیں ہوتی میں نے اس بچے کا نام رکھا آپ چپ ہو گئے خاموش ہو گئے دوسرے فوراں پوچھیں گے کیا نام رکھا بات تو آپ پوری کریں تو یہاں دوسرا مفعول بھی چاہیے میں نے اس بچے کا نام زید رکھا یا دوسری مثال دیکھ لو اور واضح ہوگی اعطیت زیدن درہمن میں نے دیا زیدن زید کو درہمن ایک درہمن تو یہاں دیکھو کتے مفعول چاہیے دو مفعول چاہیے کس کو دیا اور کیا دیا دونوں مفعول چاہیے میں نے کس کو دیا زیدن اور کیا دیا درہمن تو دو مفعول چاہیے جہاں ایک مفعول ذکر کریں گے تو بات پوری ہی نہیں ہوگی تو لہاظہ یہ جو بعض افعال ہوتے ہیں ان کے معانی پر آپ غور کر لیں گے وہ عموماً افعال ایک ہی مفہول پچھاتے ہیں بعض تھوڑے سے ہیں جو دو مفہول چاہتے ہیں تو یہ ہدایت بھی دو مفہول چاہتا ہے کتنے مفہول چاہتا ہے دو مفہول چاہتا ہے لیکن یہ جو دو مفہول ہیں بعض اوقات دونوں براہ راست آتے ہیں دونوں کو یہ نصب دیتا ہے اور بعض اوقات دوسرے مفہول پر دوسرے مفہول پر اِلَا يَلَّام داخل ہوتا ہے کیا داخل ہوتا ہے اِلَا يَلَّام داخل ہوتا ہے جیسے دیکھو اِحْدِينَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِحْدِ اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دیجئے اے اللہ آپ ہدایت دیجئے نا یہ مفہول ساتھ آگیا کس کو ہمیں اِحْدِنَا یہ مفہول اول ہے اور اَصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یہ کیا ہے مفہول سان اور اصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پر کوئی اِلَا آیا اِلَا اس پر داخل اصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یا اِلَا السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمَ تو یہاں دیکھو الہ نہیں ہے اور لام بھی نہیں ہے لسرات المستقیم ہے نہیں تو دیکھا دونوں مفعولوں کو اہدی نصب دے رہا ہے اہدی یہ نہ کیا ہے یہ نہ کیا ہے مفعول اول اور السرات المستقیم ہے یہ کیا ہے مفعول ثانی لیکن اسی مفعول ثانی پر کبھی الہ داخل ہو جاتا ہے اور کبھی اسی مفعول ثانی پر لام جارہ بھی داخل ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ علامت افتازانی اس حاشیے میں اپنے فرماتے ہیں ان کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہدایت متعدی ہو جائے دوسرے مفہول کی طرف بغیر الہ اور لام کے بغیر تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے عیسال الیل مطلو کیا عیسال الیل اور اگر ہدایت متعدی ہو جائے مفہول سانی کی طرف بواستہ الہ کے یا بواستہ لام کے تو پھر اس کا معنی کریں گے عراعت الطریق تو دیکھا انہوں نے پہچان بھی بتلا دی کہ کہاں اس کا معنی یہ تو بتلا دیا تھا کہ لفظ ہدایت کیا ہے دونوں معنی میں مشترک استعمال ہوتا ہے یہ عیسال الیل مطلوب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور عراعت الطریق کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کہاں کونسا معنی کرنا ہے اس کے لئے بقاعدہ ضابطہ بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت کتے مفہول چاہتا ہے دو پہلے کی طرف تو یہ متعدی ہوتا ہے بغیر واسطے کے دوسرے کی طرف کبھی بغیر واسطے کے اور کبھی اس پر کیا آ جاتا ہے الہ یا لام اگر دوسرے کی طرف بغیر الہ یا لام کے متعدی ہو یعنی اس کو نصب دے نصب دے تو پھر کونسا معنی کریں گے عیسال الیل مطلوب کریں گے اور اگر دوسرے مفہول پر کیا آ جائے الہ یا لام یعنی وہ پھر مجرور ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کا معنی کیا کریں گے ارادت طریق اگر دوسرے مفہول کی طرف بغیر واسطے کے متعدی ہو تو کیا معنی کریں گے عیسال الیل مطلوب اور اگر الہ یا لام کے ساتھ ہو تو ارادت طریق کریں گے دیکھئے بھئے کتاب پر وَمَحْصُولُ قَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَتِ اور مصنف کے کلام کا حاصل جو ہے اس حاشیے میں وہ یہ ہے کہ اَنَّ الْحِدَایَتَ تَتَعَدَّ إِلَى الْمَفْعُولِ ثَانِي کہ ہدایت کا لحظ متعدی ہوتا ہے مفعول ثانی کی طرف تارتاً کبھی کبار متعدی ہوتا ہے کس کے طرح مفعول ثانی کی طرف کبھی کبار بِنَفْسِهِ خُدْ بَخُدْ یعنی درمیان میں اِلَایَ الْعَامِ نہیں ہے کبھی خود بخود متعدی ہوتا ہے نحو مثال کے طور پر اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُصْتَقِيمَ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی کونسا معنی کریں گے حِسَالِ الْمَطْلُوب کیونکہ نام مفعول اول ہے اور السِّرَاطَ الْمُصْتَقِيمَ یہ کیا ہے مفعول ثانی ہے اور اس پر نہ لام داخل ہے اور نہ اِلَا تو کبھی کبار یہ متعدی ہوتا ہے خود بخود وَتَارَةً بِعِلَا اور کبھی کبار یہ متعدی ہوتا ہے اِلَا کے ساتھ نحو مثال کے طور پر وَاللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَا سِرَاطٍ مُصْتَقِيمَ اور اللہ ہدایت دیتے ہیں مَنْ يَشَاءُ جسے چاہتے ہیں تو مَنْ يَشَاءُ یہ موصول صلح مل کر یہ کیا ہے مَفْحولِ اَوَّل اور اِلَا سِرَاطٍ مُصْتَقِيمَ دیکھو سراتِ مُصْتَقِيمَ پر کیا آگیا اِلَا اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی یہ اِلَا کے ساتھ مثال وَتَارَةً بِاللَّامِ اور کبھی ہدایت متعدی ہوتا ہے مَفْحولِ ثانی کی طرح بِاللَّامِ کس کے ساتھ لام کے ساتھ نحو مِصَال کے طور پر اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي ہی اَقْوَم لِلَّتِي اَئِ لِلَّتِي سے مراد ہے راستہ اَئِ تَرِيقَةُ الْلَّتِي اَتْتَرِيقَةُ با سمجھ میں آرہی ہے اور اَقْوَم کا معنی ہے سیدھا سیدھا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یقیناً یہ قرآن جو ہے یہدی ہدایت دیتا ہے ہدایت کرتا ہے لِلَّتِي اس راستے کی طرف اَنَّاس مَفْحولِ اَوَلْ مَحْزُوف ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي یہ قرآن جو ہے یہدی یہدِنَّاسَ رہنمائی کرتا ہے کس کی؟ لوگوں کی لِلَّتِي اس راستے کی طرف ہی اَقْوَم جو سیدھا ہے تو دیکھو یہاں اَنَّاس مَفْحولِ اَوَلْ ہے اور اَتَّرِيقَةِ الَّتِي ہی اَقْوَم یہ کیا ہے مَفْحولِ ثانی اور اس پر کیا داخل ہے اللہ تو فَمَعْنَاہا تو اس ہدایت کا معنی جو ہے عَلَلْاستِعْمَالِ الْاَوَّلِ پہلِ استِعْمَالِ پر وَالْعِصَالِ وہ کیا ہے عِصَالِ الْمَطْلُوبِ وَعَلَاستَانِيَن اور دوسرے دو استعمالوں پر اس کا معنی جو ہے اِرَاعتُ الطَّرِيقِ کیا ہے اِرَاعتُ الطَّرِيقِ آئیے پھر ذرا ان مثالوں کو دیکھ لیں ذابطہ سمجھ میں آ گیا اگر مفْحولِ ثانی کی طرح بغیر واسطے کے متعددی ہوا تو عِصَالِ الْمَطْلُوبِ اور اگر الَعِ الْاَمْ کے ساتھ ہوا تو عِصَالِ الْمَطْلُوبِ لہٰذا آئیے پہلی مثال جو آئی تھی وَأَمَّا سَمُودُ فَحَدَيْنَاهُمْ فَسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْحُدَى تو قومِ سمود جو ہے پس ہم نے ان کو ہدایت دی تو یہاں کیا معنی کریں گے جی غور کریں جی ہدایت کا کونسا معنی کریں گے یہاں ہاں یہاں کیا معنی کریں گے اراعہ تُترے اور جب اراعہ تُترے کریں گے تو اس وقت پھر الَعِ الْاَمْ آئے گا کیا آئے گا الَعِ الْاَمْ تو فَحَدَيْنَاهُمْ یہ ہم کیا ہے مفولِ اول اور اِلَى الْحَقِّ یہ مفولِ ثانی یہاں یوں نکالیں گے فَحَد باقی قومِ سمود جو ہے فَحَدَيْنَاهُمْ ہم نے ان کی رہنمائی کی اِلَى الْحَقِّ کس طرح حق کی طرف دیکھا الَعِ الْا کے ساتھ لے آئے محضوف نکالنا ہے نا ایک مفول ذکر ہے عبارت میں کبھی مفول کو ذکر کیا جاتا ہے کبھی حضف کیا جاتا ہے تو یہاں مفول کیا ہے مفولِ اول تو ہم ہے ہم نے ہدایت دی ان کو یعنی قومِ سمود والوں کو کس طرف کو ہدایت دی کس چیز کی ہدایت دی وہ آگے حق نے آنا ہے الحق اب اگر الحق کو ویسے لے آئیں تو پھر تم مانا کیا کرنا پڑے گا اس ذابطے کے مطابق حالانکہ یہاں تو حساب المطلوب مانا یہاں تو کونسا مانا صحیح ہے تو اس کے لئے پھر الَا يَا الْلَامُ کو لے آؤ اِلَى الْحَقِّ یا لِلْحَقِّ اس کو یہاں محضوف نکال لیں گے فَحَدَيْنَاهُمْ اِلَى الْحَقِّ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَعَلَى الْحُدَى بات سمجھ میں آگئے اگلی مثال پہ آؤ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ یہاں ہدایت کا کونسا معنی ہے یہاں عصال علی المطلوب ہے کیا ہے اور ذابطہ کیا ذکر ہو جب عصال علی المطلوب کریں گے تو یہ مفہول سانی کی طرح متعدی ہوگا بغیر الَا يَا الْحَمْ کے تو پھر یہاں مفہول نکالیں گے اِنَّكَ لَا تَحْدِي الْحَقِّ آپ رہنمہ ہدایت نہیں دے سکتے حق کی من احببتہ جس کو آپ چاہیں تو مفہول سانی پہلے آگیا الحق اور من احببتہ یہ کیا ہے مفہول اول ہے مؤخر ہوگیا تو اِنَّكَ لَا تَحْدِي تو الحق نکالیں گے بغیر الَا اور بغیر لام بات سمجھ میں آگئے تو کیسے ہو جائے گا کلام اِنَّكَ لَا تَحْدِي الْحَقِّ من احببتہ اور یہ من احببتہ یہ مفہول سانی یہ مفہول اول ہے جس کو ہدایت دینی ہے وہ پہلے اور جس چیز کی ہدایت دینی ہے وہ بعد میں تو خیر ترتیب بدل بھی دیں پتہ تو چل رہے نا من احببتہ وہ ہیں جن کو ہدایت دینے کی بات ہو رہی ہے اور الحق وہ ہے جس کے ہدایت دینے کی بات ہو رہی ہے اگلی مثال کیا تھی اِحْدِينا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم نا مفہول اول اور السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم مفہول یہاں الٰہ الْاَم ہے تو ماں کیا مانا عیسی علیہ مطلوب اِحْدِينا ہم ہر روز دماز میں دعا کرتے ہیں اِحْدِينا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا دے یہ نہیں کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے نہیں ہمیں منزل تک پہنچا دے اگلی مثال کیا تھی وَاللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور اللہ ہدایت دیتے ہیں مَنْ يَشَاءُ یہ کیا ہے مفہول اول یہ من ہے یشا تو اس کا سلحہ ہے تو موصول سلحہ مل کر مفہول اول اور اِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم یہ کیا ہے یہ اس پر اِلَى داخل ہے تو یہ کونسا معنی ہوگا اللہ جسے چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں کبھی کبھا لام آتا ہے اِنَّ حَادَ الْقُرْآنَ يَحْدِن میں نے بتایا اَنَّاسِحَا مَفْهُولِ اول محضوف ہے کہ یہ قرآن جو ہے رہنمائی کرتا ہے اَنَّاسَا لوگوں کی لِلَّتِ ہی اَقْوَم اس راستے کی طرف جو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھیں علامت افتازانی کے اس ذابطے بر بھی احتراز ہوتا ہے یہ ذابطہ بھی ہر جگہ منتبق نہیں ہوتا بھئی مثلا دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہاں یہ مثال لکھ لیں یہ مثال لکھ لیں اِنَّا حَدَيْنَاهُ حَدَيْنَاهُ نَا کے ساتھ اِمَّا شَاكِرًا وَا اِمَّا كَفُورًا وَا اِمَّا كَفُورًا تو دیکھئے اس سے ماقبل جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا آگے فرماتے ہیں بس صرف سن لیں بس آیت لکھ لیں ہم نے انسان کو پیدا کیا آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلًا کہ یقیناً ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں ہم اس کو راستے کی ہدایت کرتے ہیں یعنی راستہ سیدھا راستہ اس کو دکھاتے ہیں اِمَّا شَاكِرًا وَا اِمَّا كَفُورًا پھر یا تو وہ شکر گزار بنت اس حال میں کہ یا تو وہ شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرہ ہوتا ہے شکر گزار ہوتا ہے یعنی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے ہدایت ایمان قبول کر لیتا ہے وَا اِمَّا كَفُورًا یا کیا کرتا ہے ناشکرہ ہوتا ہے یعنی گمراہی پر ہی چلتا رہتا ہے تو دیکھئے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلًا حَدَيْنَاهُ یہا زمیر راجحِ انسان کو یہ ہے مفہولِ اول اور السَّبِيلَ یہ کیا ہے مفہولِ سانِ تو ہدایت متعدی ہو رہا ہے کس کی طرف مفہولِ سانِ کی طرف بغیر الہ اور بغیر لام کے تو مانا ہونا چاہیے ہدایت کا ایسال الیل مطلوب لیکن یہاں ایسال الیل مطلوب نہیں ہے بلکہ کیا ہے اراد طریق کیونکہ آگے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یا تو وہ اس کیا ہوتا ہے شکر گزار ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے ناشکرہ اگر ایسال الیل مطلوب ہو پھر تو شکر گزار ہونا چاہیے بس سرح بس سمجھ تو معلوم ہوا یہ یہ علامت افتازانی نے جو ذابطہ ذکر کیا یہ اکثری تو ہو سکتا ہے اکثر جگہ تو کام دے سکتا ہے لیکن یہ کلی نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہی ایسا ہو جیسے اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ یہ ہدایت متعدی ہے مفہولِ سانی کی طرف بغیر واسطے کے تو مانا تو ایسال الیل مطلوب ہونا چاہیے لیکن اس کا مانا یہاں کیا ہے اراد طریق ہے اسی لئے آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں امہ شاکرہ و امہ کفورہ امہ کفورہ چلیے اچھی طرح بہت ساری سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام یہ سن پھر خلاصہ ہے سبق پھر سن لیجئے کہ مطن میں لفظِ ہدایت آیا تھا شارخ نے آپ کو بتلایا کہ یہ ہدایت جو لفظ ہے اس کے بارے میں علماء کی دو گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں ہدایت کا مانا ہے عیسال علی المطلوب اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت کا مانا ہے اراد طریق اور دونوں معانی میں فرق یہ ہے کہ عیسال علی المطلوب میں مقصود اور مطلوب تک پہنچنا لازمی ہے ضروری ہے جبکہ اراد طریق میں منزل تک پہنچنا تو الگ راستے تک پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے اور پہلے مانا پر بھی اعتراض ذکر کیا کہ یہ مانا فلان جگہ ٹھیک نہیں بیٹھتا اور پھر دوسرے مانا پر بھی اعتراض کیا کہ فلان آیت میں یہ دوسرا مانا ٹھیک نہیں ہوتا اور پھر اس کا جواب ذکر کیا کہ علامت افتازانی نے اس کا حل ذکر کیا ہے اس کا جواب دیا ہے کشاف کے حاشیے میں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کا لفظ ادھو مفہول چاہتا ہے اور دوسرے مفہول کی طرف کبھی یہ خود بخود متعدی ہوتا ہے اور کبھی الہ کے ساتھ اور کبھی لام کے ساتھ جب دوسرے مفہول کی طرف یہ خود بخود متعدی ہو بغیر واسطے کے تو پھر اس کا مانا کریں گے ایسال الیل مطلوب اور جب یہ دوسرے مفہول کی طرف متعدی ہو الہ یا لام کے ساتھ تو اس کا مانا کیا کریں گے تو پھر اس کا مانا کریں گے اراعت و ترح لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو ذابطہ ہے یہ بھی کلی نہیں اکثری تو ہو سکتا ہے کلی نہیں جیسے کہ اس پر اشکال ہوتا ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَا اِمَّا کَفُورًا کہ یہاں پر متعدی ہے دوسرے مفہول کی طرف ہدایت بغیر واسطے کے لیکن پھر بھی یہاں عیسال علم مطلوب والا معنی درست نہیں ہوتا بلکہ کونسا معنی کرنا پڑے گا ارادت طریق والا تاکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں پھر وہ سیدھے راستے پر آتا ہے یا تو شکر گزار بندہ بن جاتا ہے یا سیدھے راستے پر نہیں آتا اور ناشکرہ ہی رہتا ہے سورت سمجھ میں آگئی چلیے بس بَيْحَادَهُ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمُ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ یہ شرط احزیب بڑی پیاری کتاب ہے بڑی پیاری کتاب بڑی مشکلہ بخاص بھی ہیں لیکن عجیب پر لطف کتاب ہے بھئی طالب علمی کے اندر جب یہ کتاب پڑی تھی آج تک جو جن کتابوں کے پڑھنے کا لطف آیا اور مجھے آج بھی یاد آتا ہے اور تو وہ یہ ان کتابوں میں سے شرط احزیب بھی ہے بڑی پر لطف کتاب ہے بڑی پر لطف